موسیقی آپ کا وفاقی وزیر جے سالک کی چھوٹی بہن آج پینسر سال کی عمر میں رب العزت کے پاس چلی گئی یاد رہے کہ وہ گزشتہ تین سال سے کینسر کے مرد سے لڑ رہی تھی ان کی نماز جنازہ کی آخری رسومات پیر کو امریکہ میں ادا کی جائیں گی موسیقی شعلوم افق اور تانیا نے خاص پوزیشنیں حاصل کی اس پروگرام میں ججز کے فرائز عارف بسمی نوید انمر سنا پرویز اور نائلہ اشبیل نے انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دیئے موسیقی پوپ فرانسیس کینیڈا کے دورے کے دران کیوبک شہر پہنچ گئے وزیراعظم جسن ٹوڈو اور گورنر جنرل میری سائیما نے پوپ فرانسیس کا ریڈ کارپٹ پر شاندار استقبال کیا موسیقی مسیحوں کے رہانی پیشوا آج دورہ مکمل کر کے روم واپس پہنچیں گے جہاں وہ موسمیاتی تبدیلی اور ان کے اثرات کے حوالے سے بات چیت کریں گے سینیٹر دنیش کمار نے خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں اہلیہ کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر میرا گھر کا کھانا بند کر دیا کہ سینیٹر ہو کر ایک بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی بوت کے روز سینیٹ خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر دنیش کمار پھرپڑے انکشاف کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے کی وجہ سے مجھ پر گھر میں کھانا بند کر دیا گیا پاکستان شو بیز انڈرسٹری کی معروف اداکارہ اشنا شاہ نے کہا ہے کہ ہم اس مسئلہ پر کیوں نہیں بولتے کہ جب نابالک لڑکیوں کا جبرن مذہب تبدیل کروا کے شادی کروای جاتی ہے اشنا شاہ نے ٹویٹر پر جاری کیے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ نابالک کے ساتھ اگوا شادی تلقات واقعی ایک ایسی چیز ہے جسے بیڈیا کو اجاگر کرنا چاہیے اور عوام کو مزمت کرنی چاہیے پاکستان منارٹس ڈیموکریٹک پارٹی کے چیرمن عابد جان چیف اورگنائزر فاروق پل اورگنائزر بہاولکور جوزف قدیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں اس کھتے کی اصل باسی اور وارث ہیں لیکن اس کے برعکس آج اقلیتی بچیوں کا اگواہ اور شبری تبدیلی مذہب اقلیتوں کے مذہب کو مذہب کرنے کی گھنونی سازش ہو رہی ہے کیتلک چرچ گوکوال فیصل آباد کی 27 سالگیرہ منائی گئی جس میں عزتما بیشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت کی قیادت میں پاکماز کی قربانی گزرانی گئی اور مومنین کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی پاکماز کے بعد عزتما بیشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت ریورن فادر وسیم والٹر اور مومنین نے مل کر کیک کٹا ایسلاباد سے آئے ہوئے معروف سپورٹسمن ندیم مسیح نے دبائی میں ایک ماں کی قلیل عرصہ میں ہونے والے مختلف دور کے مقابلوں میں تین گولڈ اور چھ سلور میڈل جیت کرتے ہیں مگر نہ تو میڈیا نے اسے کبرش دی اور نہ ہی پاکستان کونسلیٹ دبائی نے ندیم مسیح کی خوصلہ افزائی کی جبکہ دبائی میں مکیم پاسٹر جان قادر نے ندیم مسیح کے کام خسراتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے نوجوانوں کی خوصلہ افزائی کرنی چاہیے انہوں نے اسے اپنے چرچ میں دعوت دی اور انہیں بھرپور خراجت اس سین پیش کیا پاکستان پیپلز پارٹی آر سی سی ریسرچ اور کوڈیویشن سیل سب آفیس دس منارٹی ونگ وسطی پنجاب و منارٹی ونگ فیصل آباد سٹی کی جانب سے مرکزی دفتر بلاول ہاؤس وارس پورا فیصل آباد نے مردہر فکر جمہوریت نیدر اور بیک ہوف لیڈر صدر آسی فلی زرداری کی ستا سٹھویں سالگیرہ کا کیک کاٹا گیا جس میں پیپلز پارٹی منارٹی ونگ کے جیالے اہدے داران ممبران مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں بھرپور شرکت کی تقریب کا احتمام نئیم یاکوب گل انچارج پاکستان پیپلز پارٹی آر سی سی منارٹی ونگ وسطی پنجاب بستی پنجاب و صدر منارٹی ونگ فیصل آباد سیٹی کی زیرے صدارت کیا گیا بین قوام شہرت یافتہ تھائی بدراہب ارائیہ وانگسو نے سوات میوسیم میں امن کی گھنٹے کی تقریب کا آگاز کر دیا ارائیہ وانگسو اپنے پچیس شاگیردوں اور تھائیلنڈ کے بد پیروکارل کے ساتھ انڈی اور پاکستان کے بدمہ ترگندارہ تحصیب کے مقدس مقامات کے دورے پرہم انہوں نے سوات میں امن اور خوشحالی کے لیے امن کی گھنٹی نصب کی اور یہاں کے لوگوں کے لیے دعا کی اس مقا پر وفت نے تھائیلنڈ کے باقشاہ رامہ دس کی ستر میں پیدائش کی سال گرابی منائی گئی اور دونوں ممالک کے طرح نے پیش کیے گئے